بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پریشان ہوئے اور ان کے خلاف ریشہ دوانیوں میں لگ گئے قبیلہ بنی کین کا اندرون مدینہ آباد تھا اور اس شہر کی معیشت اسی کے ہاتھ میں تھی اور یہی وہ قبیلہ تھا جس کی سازش اور شرارت مسلمانوں پر سب سے پہلے آیاں ہوئی تھی پیغمبر اکرم نے ابتدا میں انہیں نصیت کی اور اس بات پر زور دیا کہ رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے جو عہد و پیمان کیا ہے اس پر قائم رہے اس کے ساتھ ہی مشرقین قریش پر جو گزر گئی تھی اس سے بھی آپ نے انہیں آگاہ کیا لیکن جب آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ خودسری اور بے حیائی پر اتر آئے ہیں اور قانون کی پاسداری اور مذہبی جذبات کی پاکیزگی کا احترام کرنے کی وجہے الٹا اس کا مزاک اڑا رہے ہیں اور مسلمانوں کی عزت و ناموس پر مسلسل احانہ تعمیز وار کر رہے ہیں تو آپ نے نصف مائے شوال میں ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا تاکہ اس فتنے کا فیصلہ ہو جائے یہودی تعداد میں تقریباً سات سو سپاہی تھے جن میں سے تین سو زیرہ پوچھتے پندرہ دن تک مقابلہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے شکست تسلیم کر لی رسول خدا نے انہی کی تجویز پر ان کا مال و اسلحہ ضبط کر لیا اور انہیں مدینے سے باہر نکال دیا بنی کین کا کے شر پسندوں کو جب اسلحہ سے محروم اور شہر بدر کر دیا گیا تو مدینہ میں دوبارہ امن و اتحاد اور سیاسی پائیداری کا ماحول بہا لگیا اس کے ساتھ ہی اسلامی حکومت کے مرکز یعنی مدینہ میں رسول خدا کی سیاسی حیثیت و رہبرانت طاقت پہلے سے کہیں زیادہ مستحقم ہو گئی اس کے علاوہ قریش کے ان حملوں کے مقابل جو وہ انتقام جوئی کی غرض سے کیا کرتے تھے مسلمانوں کا دفاعی میدان کافی موقعوں مضبوط ہو گیا اور یہی بات قریش کے اس خط سے جو انہوں نے جنگ بدر کے بعد مدینہ کی یہودیوں کو لکھا تھا آیا ہوتی ہے کہ جب مسلمانوں سے آئندہ انتقام جوئی کی غرض سے جنگ کی جائے تو ان اسلام دشمن اناثر سے جو خود مسلمانوں میں موجود ہیں جاسوسی اور تباہ کاری کا کام لیا جائے رسول خدا نے صرف مدینہ میں خیانتکار اور اہد شکن کا ہی قلعہ کما نہیں کیا تھا بلکہ ان قبائل پر بھی کڑی نظر رکھے ہوئے تھے جو مدینہ کی اطراف میں آباد اور اسلام دشمن تحریکوں اور سازشوں میں سریک تھے چنانچہ جب بھی حملے کی ضرورت پیش آتی تو آپ کی تلوار بجلی کی مانت گونزتی ہوئی ان جتوں پر گرتی اور ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیتی بنی غطفان اور بنی سلیم دو ایسے طاقتور قبیلے تھے جو قریش کے تجارتی راستے پر آباد تھے اور ان کا قریش کے ساتھ سازشی عید و پیمان بھی تھا ان کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ غزوہ بنی سلیم کے نام سے مشہور ہے قبائل سعلوہ اور محارب کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی وہ غزوہ زی عمر کہلائی قریش نے جنگ بدر کے بعد چونکہ اپنا تجارتی راستہ بدل دیا تھا اور بحر احمر کے سائل کی وجہ وہ عراق کے راستے سے تجارت کے لئے جانے لگے تھے ان پر جو لشکر کشی کی گئی وہ سریعہ ہے قروا کے نام سے مشہور ہوئی مسلم سپاہ کی ہوشمندی اور ہر وقت پیش قدمی کے باعث نو عمر اسلامی حکومت اپنی جاسوسی ہوشیاری اور لشکر کشی کی استعداد و اہلیت کی وجہ سے مدینہ کے گرد و نواب میں غالب آگئی اور اب وہ سیاسی عسکری طاقت کے عنوان سے منظر عام پر نمودار ہونے لگی مسلمانوں کی تجارتی راستوں پر مستقل موجودگی کی باعث کوریش کی اقتصادی اور سیاسی طاقت سلب ہو گئی اور ان کے جتنے بھی تجارتی راستے تھے وہ مسلمانوں کے تیہ تے تصرف ہوا گئے اس عسکری مخابراتی کیفیت کی حفاظت اور توسیع اس کے ساتھی سپاہ اسلام کا فطری اور جبلی جذبہ شجاعت و دلیری اور رسول خدا کا دانش ورانہ دستور عمل ایسے اناثر تھے جن پر اس وقت بھی عمل کیا جاتا تھا جب دین اسلام طاقت کے اعتبار سے اپنے عروض کو پہنچ سکا تھا تحفظ و توسیع کا اس قدر یاس رکھا جاتا کہ ان مہینوں میں بھی جنہیں ماہ حرام قرار دیا گیا تھا اس مقصد سے غفلت نہیں بڑھتی جاتی تھی